بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی All4U cooking and vlog کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج نہ تو میرے پاس کوئی ریسپی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیپ ہے آج نہ کوئی ویلوگ ہے آج میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹوٹکا آپ کو دینے والی ہوں جس سے آپ کے زندگی کی سب سے بڑی پرابلم انشاءاللہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کارامت ثابت ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو بس اینڈ تک دیکھنا ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی تو آپ نے لائک کا بٹن دبانا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے اور جب آپ یہ ریمیڈی استعمال کریں گے تو آپ کو خود پتہ ہوگا آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ تو کوئی جادو ہو گیا تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ چیز جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہے سب سے بڑی پرابلم ہے یعنی کہ آپ کے سفید بال گری ہیر کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ کس طرح سالو ہو سکتا ہے تو نئے آنے مالے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد برائیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے اور لائک کمنٹ شیئر لازمی آپ نے کرنا ہے کیونکہ ویڈیو ہے ہی اتنی اچھی تو چلیے دیرنی کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس مہندی ٹھیک ہے یہ آم لال مہندی ہے جو کہ ملتی ہے کیمیکل سے پاک کھلی مہندی جو ہے یہ وہ ہوتی ہے میں نے اس کے لے لیے ہیں چار کھانے والے چمچ اس طرح بھر کے ٹھیک ہے فول بھر کے چار کھانے کے چمچ لے لیے ہیں آپ نے اور اس میں آپ نے ایک ملانی ہے ڈرئیے مت بلکل کہ آپ کو اس کا لیپ کرنا پڑے گا مہندی کو گھولنے کے بعد اپنے بالوں پر اور وہ لال رنگ دے دیں گے آپ کو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا یہ نہ آپ کو لیپ کرنی پڑے گی نہ ہی اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ آئے گا یہ ایک اتنی اچھی ریسپی ریمیڈی ہے کہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ تو ہے جادو ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے آپ کے بال بلکل بھی سفید نہیں آئیں گے گیرنٹی ہے اس بات کی تو واقعی یہ جادو ہونے والا ہے تو ہم اس میں کیا چیز ملائیں گے کیا کریں گے ایسا کہ ہمیں نہ تو مہندی کا لیپ کرنا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں مہندی کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہوگا اس کا کلر ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے لیے ہے چار چمچ بھر کے اس طرح والے بھر کے جو ہے نا فل بھر کے چار چمچ کھلی مہندی جو کیمیکل سے پاک ہے اور ہم نے یہاں پر لیے ہے لوہے کا بردن لوہے کی کڑاہی لیے لوہے کی کڑاہی میں آپ نے اس کو بنانا ہے اور اگر آپ کے پاس لوہے کا کوئی بردن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کسی عام بردن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے بینیفیٹس جو ہیں اس میں زیادہ ہوں گے اس کی لوہے کی جو آئرن ہوتا ہے جو پروپرٹی ہوتی ہے وہ ساری جو ہم بنا رہے ہیں ریمیڈی وہ ساری اس میں آئے گی تو آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے سرسوں کا تیل جو چائے کا ایک نارمل کپ ہوتا ہے یہ والا کپ بھر کے ہم نے دو دفعہ ڈالنا ہے اس میں یعنی کہ دو کپ ہم لے رہے ہیں اس میں سرسوں کا خالص تیل اور کوئی تیل آپ نے اس میں یوز نہیں کرنا یاد رکھیے گا اس بات کو اور لوہی کی کڑاہی لینی ہے تو زیادہ اچھے ریزلٹ آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم ایک کپ اور ڈالتے ہیں جی تو دوسرا کپ بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بھر کے اس طرح سرسوں کا تیل ہم نے دوسرا کپ بھی ڈال دیا ہے اور فلیم جو ہے نا ہم نے لو کر دیا ہے بلکل لو فلیم پر ہم کریں گے آئل کو گرم ٹھیک ہے اور مزید ہم اس میں کیا چیزیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ تو ہو گئی ایک مہندی ہمارے پاس لیکن ہم اس کو کو بعد میں ڈالیں گے آ جاتے ہیں مین چیزوں پہ یہ ہے ہمارے پاس کلونجی جس کو ایک کھانے کا چمچ میں نے بھر کے لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کلونجی کے کتنے فائدے ہیں کھانے کے لگانے کے سنت رسول بھی ہے اور اس میں جو پروپرٹیز ہیں وہ اس طرح ہیں کہ آپ کے بالوں کے لیے وہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے آپ کے بالوں کو کالا کرتے ہیں اور آپ کے بالوں کی طاقت اور نی روپ اور یہ ہے میتھرے میتھی دانا جسے کہا جاتا ہے میتھی کے بیچ یہ بھی میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ہماری صحت کے لیے اور کتنے زبردست چیز ہیں یہ بھی ہمارے بالوں کو کالا کرتے ہیں اور ہمارے بالوں کی لیندھ کو بڑھاتے ہیں گروت کو بڑھاتے ہیں اور یہ ہیں آملے خوشک آملے ہیں میرے پاس آپ تازہ آملے بھی لے سکتے ہیں اور آملے کا پورڈر بھی ہمارے بھی نہیں دستی یہ تمام چیزیں ایک ایک کنچ تقریبا میں نے جانے لی رکھتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ اپنے آپ کپ کو کو سکتے ہیں آپ 케سو میتھی دانا آپ کو سکتے ہیں آپ اللہ کو سکتے ہیں تو اب میں numerous پوچے ہیں pare اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رزلٹ آپ کو ویسے ہی ملیں گے تو یہ تمام چیزیں چوہے میں اس پیر میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی اور فلیم کو اپنے لوہی رکھنا ہے یہ بات اپنے دھیان میں رکھنی ہے کیونکہ ہم نے چیزوں کو جلانا نہیں ہے ہم نے جسٹ پکانا ہے تاکہ ہم اس کی جو انگریڈینز ہیں اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہم زائد نہ کر دیں تو ہم نے لوہی کی کڑاہی میں ایک دو سرسوں کا تیل ڈالا ایک چمچ کھانے کا کلونجی ایک چمچ میتھی دانا کھانے کا اور بیس دانے ہم نے آملہ کے خوشک آملہ کے ڈالے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ چار کھانے کے چمچ بھرے ہوئے مہندی کے بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آپ یوز کریں گے تو واقعی آپ واہ واہ کر اٹھیں گے اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو ہم اس کو مکس کرتے ہیں مہندی کو بھی اچھے سے فلیم ہمارا مسلسل لو ہی ہے ہم نے اس کو تیز نہیں کرنا اوپر ہی ہم یہ کام کریں گے اور ہم نے اس کو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کیا اب اس میں بوائل آئے گا یہ دیکھیں اس کے لامز نہیں پڑھنے چاہیے اور لامز خود ہی ختم ہو جائیں گے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر جھاپس ہی آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریمیڈی جو ہے وہ صحیح راستے پہ جا رہی ہے یعنی کہ اب پک رہے ہیں یہ سب انگریڈینز لیکن جلنا نہیں چاہیے ان کو اپنے چمت چلانا ہے اس کو اور یہ دیکھیں یہ اب بوائل آگے اور بوائل آ چکا اس میں اور اب یہ پکنا شروع ہو رہی ہے تو ہم نے پانچ منٹ بوائل آنے کے بعد پانچ منٹ اس سارے مکسچور کو پکانا ہے اور چمت چلاتے رہنا ہے اور فلیم جو ہے ہمارا بلکل سلو ہونا چاہیے اس کو پکتے ہوئے ابھی دو منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ کتنا بلیکش ہوتا جا رہا ہے اور ابھی یہ مزید ہو جائے گا بلکل بلیک ہو جائے گا تو ہم اس کو چلا رہے ہیں اور فلیم جو ہے ہمارا بلکل سلو ہے ابھی ہم نے مزید اس کو پکانا ہے تقریبا ٹوٹل ٹائم اس کے پکنے کا اچھے سے سات منٹ ہے پہلے وائل آیا اس کو اور وائل آنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ اس کو دینے ہے پکنے کے لئے سلو فریم پر تاکہ جتنے بھی اس میں انگریڈینز ہیں ان سب کی پروپرٹی جو ہے وہ سرسوں کے تیل میں آ جائے اچھے سے یہ دیکھیں اس کا کلر کس طرح ہو گیا ہے یہ اصل میں تیل بن رہا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ تیل کس طرح یوز کرنا ہے بلکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کے پاس ایک جادو کی چیز آ رہی ہے جادو کی چھڑی آ رہی ہے جو بلکل بھی اب آپ کے سفید بالوں کو آنے ہی نہیں دے گی آپ کے سر پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں مسلسل میں چمچ چلا رہی ہوں اب چھوڑ بھی سکتے ہیں چمچ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہلکے ہلکے سے اس کو یوں چلانا ہے کہ اس کے انگریڈینز جو ہیں وہ جلیں نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آملے جو ہیں وہ اوپر آ گئے ہیں کیونکہ یہ خوشک تھے تو ابھی اس کو مزید پکاتے ہیں تو پکتے ہوئے اس کو ہو گئے ہیں جی پانچ منٹ تو میں فلیم آف کر رہی ہوں دیکھیں اور کلر جو ہے نا آئل کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے اب ٹھنڈا ہونے دینا ہے بلکہ چھے سے سات گھنٹے ہم نے اسی کڑاہی میں اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ لوہے کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ سب اس تیل میں آ جائیں کیونکہ آئرن بھی بالوں کو کالا کرتا ہے لوہے کی کڑاہی میں اسی لئے میندی کو گھولا جاتا ہے لگانے کے لئے جب لیپ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے تیل کو ہم نے چھوڑنا ہے ٹھے سے سات گھنٹے اسی لوہے کے برطن میں ٹھیک ہے تو ہم نے فلیم آف کر دیا لیکن ابھی بھی دیکھیں یہ پک رہا ہے کیونکہ کڑاہی جو ہے وہ کافی گرم ہے ہیٹ اپ ہے تو ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو تقریباً چھے سے سات گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو چھوڑا ہوا ہے میں نے اور آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا بلیک ہو چکا ہے اور یہ تقریباً اوور نائٹ چھوڑا ہے میں نے کیونکہ میں نے رات کو بنایا تھا تو آپ بھی اگر اس کو اوور نائٹ چھوڑیں تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اوئل جو ہے الحمدللہ تیار ہو چکا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کی رنگت جو ہے وہ کتنی زبردست کالی ہو چکی ہے اور اب آپ نے اس تیل کو جو ہے نا چھان لینا ہے چھان کے آپ نے اس کو ایک شیشے کے جار میں یا کسی بوتل میں جو ہے نا وہ رکھ لینا ہے یہ تیل آپ کا دو سے دھائی ماں کے لیے کافی ہے اور یہ آپ کے بالوں کو کالا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو گھنہ لمبا اور شائنی بھی بنا دے گا اور بہت خوبصورت آپ کے بال ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے جب بھی اس تیل کو یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح ہلا کر یوز کرنا ہے کیونکہ پہلے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھان کے رکھنا ہے اس کو کیونکہ اس میں جو میتھرے اور جو کلونجی اور یہ آملے ہیں یہ نکل جائیں گے لیکن مہندی کا مہندی جو ہے وہ اس میں شامل رہے گی تو آپ نے اس کو ہلا کر اور ہلکا سا نیم گرم کر کے آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے جو آپ کے گریئے ہرنس پید بال ہیں آپ نے ان پر لگانا ہے اور ہفتے میں تقریباً دو دفع لگانا ہے اور تقریباً تین گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے سردھونے سے پہلے تین گھنٹے پہلے آپ نے لگانا ہے یہ تیل ہلکا سا نیم گرم کر کے اور اس طرح مکس کرنے کے بعد اس طرح کر کے اس طرح ہلا کرتا تاکہ اچھے سے مہندی جو ہے اس میں مکس ہو جائے اور یہ آپ نے لگانا ہے اور آپ کے بال بالکل ریڈ کلر کے نہیں ہوں گے لال نہیں ہوں گے آپ کے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ دو سے تین دفعہ کے بعد انشاءاللہ پہلی دفعہ میں ویسے تو آپ کو ریزلٹ پتہ چل جائے گا لیکن دو سے تین دفعہ میں مکمل آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اس کا اس کے بعد آپ کے بال کبھی بھی سفید نہیں آئیں گے جب آپ اس کو ریگلر یوز کرتے رہیں گے ہفتے میں دو بار تین بار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اچھا ریزلٹ جاتے ہیں آپ کے بال بالوں کی گروت ہو جائے گی بہت زیادہ اچھی آپ کے بال جو ہے لمبے ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے اور کالے ہی رہیں گے اور سب آپ آپ سے آپ کے بالوں کی خوبصورتی کا راز پوچھیں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کا بٹن لازمی دبا دیں اور اس کے علاوہ نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی اسی طرح کی انفرمیٹیو بہت ہی اچھی سی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹسکیشن آپ کو بروقت ملیں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ سکپ کرنے سے ویڈیو سمجھ نہیں آتی ہے اینڈ تک دیکھنے سے کچھ خاص پوائنٹ آپ سے مس ہو جاتے ہیں تو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا بھی واش ٹائم پورا ہو آپ کو بھی سمجھ آجائے تو چلیئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیتی ہے اور یہ میں اس کو چھان کر ایک جار میں رکھ لیتی ہوں جو کہ میرے یہ دو سے ڈھائی ماں کے لئے میرے لئے کافی ہے ایک بندے کے لئے ٹھیک ہے باقی کونٹیٹی آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ